ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے مہترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں اربل ٹیپس ویڈ حکیم غالب مہترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں خراتین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا مہترم ناظرین خراتین یا ڈنگوہے ان کو کیچوے بولتے ہیں سامن پادو میں اور جگہ سے بارش کے دوران فوران زمین سے نکل آتے ہیں جو پرندوں کی خراک بنتے ہیں مہترم ناظرین اس میں تانبہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کا جوز ہوتا ہے اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ اس میں طاقت والی دوئیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے مناسب مقدار میں اور اس کو آپ اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اکیلے استعمال آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ پنسار سٹور سے خراتین مصفہ لیں یعنی کہ صاف شدہ خراتین اگر آپ نے سامن پادو میں آپ نے جمع کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جمع کر کے کھٹی لسی میں ان کو چھوڑ دیں جب وہ کھٹی لسی پیئیں گے تو وہ آپ نے اندر جو مٹی جو ان کی خراکتی وہ ساری پکھانے کے رستے وہ نکال دیں گے وہ مٹی نکل جائے گی پھر ان کو دوب میں سکار لیں یہ خوراتین مصفہ ہیں لیکن بہتر ہے کہ پنسار سے لیں پنسار سے مل سکتے ہیں بہ آسانی مل سکتے ہیں اور وافر مقدار میں مل سکتے ہیں بزار سے بھی اگر لائیں تو ان کو تھوڑا بہت کوٹ کار کسی ضربیں لگا کر ان کے اندر جو مٹی ہے اس کو چھانی سے چھان لیں ساف سترہ کار لیں پھر ان کو پیس لیں پیس کار کسی ڈبی میں اسمال کا رکھ لیں کھانے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اس کو سالن میں ایک چھٹکی جو آپ سالن کھائیں سبزی ہے یا سالن ہے وہ سبزی میں چھڑکا ساتھ روٹی کھائیں تو یہ اتنی زبدست طاقت دیں گے کہ آپ کی کمزوری فوری رفو چکر ہو جائے گی جسمانی کمزوری مردانہ طاقت کے لیے بہت زبدست اور کمال کی چیز ہے اکیلے یہی خراتین اگر آپ اپنے آپ میں کمزوری سمجھتے ہیں تو پچاس گرام سو گرام خراتین لے کر ان کو ساف سترہ کر کے ان کو پیس لیں اور ان کا صوف ایک چھٹکی صفوف سالن میں شڑک کر استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ میں اتنی زبدست طاقت آ جائے گی کہ آپ سوچیں گے کہ یہ قیمتی سے قیمتی دوئیوں سے بھی اعلیٰ اور بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے مدرم ناظرین ہم نے ابھی یہ سسلہ شروع کیا ہوا ہے صرف ایک دوئیہ کا افعال و اثرات بتاتے ہیں اسے قبل ہم درچینی اور لونگ کا بتا چکے ہیں اب خراتین کا بتا رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ سسلہ جاری رہے گا صرف ایک ہی چیز اس کے افعال و اثرات اس کے کیا مزاج ہے وہ کن کن امراض پر کام کرتی ہے تو لہٰذا یہاں پر صرف خراتین کی افعال و اثرات بتائے گئے ہیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے آپ اس پر عمل کریں اور اپنی کمزوری کو دور کریں گے مہترم ناظرین دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم